اب میں آپ سے بھی ایکشپیک یہ کرتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے آپ کے ڈیموکریٹک کردنشلز ہیں چند صاحب اور آپ کی بڑی ایک رائے ہے جمہوری نظام اور سیاستدانوں کے حوالے سے کیا بہتر نہیں ہوتا یہ حکومت پاکستان کا کارنامہ ہے جو کہ اپوزیشن کے ملک احمد خان صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ مملکت پاکستان کا بھی معاملہ ہے نا یہ تو اگر اس اشائیے میں اپوزیشن کی بھی رسمی ہی سہی سیمبولک سے شرکت ہو جاتی ایک اچھی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے آپ پاکستان کی تاریخ میں مجھے زیادہ واقف ہے جب بھی اس طرح کے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ پوری سیاسی ایلیٹ کی رہنمائیوں کی کی ریپریزنٹیشن ہو اس میں اتنا لمبا سوال میں معافی جاتا ہوں بڑی سار میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس نے میں نے تجزیہ بھی ڈائیٹ کر دیا نا اس لیے جی چند صاحب سوری میں ملک احمد خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے وہ تلال چودری نہیں بنے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے تو دیکھیں بلکل آپ کے جہاں بھی کوئی سربراہ مملکت آئے تو یقیناً اپوزیشن کو ہونا چاہیے اور آج بھی چیئرمنٹ سینٹ کی موجودگی میں اپوزیشن کافی تھی لیکن وہ اتنی جس لیول پہ ہونی چاہیے تھی اس لیول پہ نہیں ہے اور یہ اس میں بہت ساری سیاسی تلخیہوں سروج پہ چلی گئی ہیں انفارشنیٹلی میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے معاملات ہیں اب میں کچھ چیزیں دونوں سائیڈز کی لوگوں کو ملا ہوں میں اندر کی ایک سائیڈ پہ حکومت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میرے خیال میں انشاءاللہ آنے والے دلوں میں جب کوئی ایسا دورہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں اور اچھی چیزیں ڈیویلپ ہوں گی اور چند صاحب ایک بات اور بھی آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاسی تلخیاں اس لیول تک چلی گئی ہیں کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا لیکن آپ یہ مانتے ہیں نا کہ جب سیاسی تلخی اس حد تک چلی جائے تو اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو لیکن اس کے کم کرنے کی اولین ذمہ داری حکومت وقت پر ہوتی ہے اس لیے گورنمنٹ کو اس میں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے دیکھیں نہیں بادامی صاحب میں اس سے آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دو پارٹیز جن کا ایک لمبہ عرصہ ہے جمہوریت کے لیے بھی اور اس سسٹم میں بھی جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سینئر پلئیر ہیں تو جو سینئر پلئیر آپ کو سمجھتے ہیں ان کا زیادہ رول ہوتا ہے اور رہ گی بات حکومت کی تو حکومت تک تو بالکل انشیئیٹیو لیتی ہیں حکومتوں کا پرو ایکٹیو رول ہوتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دوروں میں انشاءاللہ آئندہ بھی اثر براہ مملکت آئیں گی پاکستان کے وہ علاق اگر اکانومی کے لیاز سے چینج ہونے ہیں اگر ہم نے اور علاق سے ہم سبیتے ہیں کہ ہم نے بہتر ہی کتر جانا ہے تو ہمیں ڈیموکریٹک نامز میں بھی بہتر جانا پڑے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں